عمران خان کو مسند اقتدار سے اتارنے کے بعد دنیا بھر میں اورسیس پاکستانیوں کا احتجاج جاری ہے جرمنی کے شہر سٹرڈ گارڈ میں بھی تحریک انصاف کے کارکنوں اور پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں جرمنی کے مختلف شہروں سے پاکستانی کمیونٹی نے فیملیز اور بچوں کے ساتھ شرکت کی اس موقع پر فضا موجودہ حکومت کے خلاف ناروں سے گونچتی رہی تفصیلات کے لئے دیکھتے ہیں اسغر مرزا کی ریپورٹ جرمنی کے شہر سٹرڈ گارڈ میں پاکستان تحریک انصاف کا پاکستانی کمیونٹی سے مل کر شہر کے وسط میں مظاہرہ فضا ایمپورٹر حکومت نامنظور کے ناروں سے گونچتی رہی مظاہرے کی قیادت پی ٹی آئی جرمنی کے رہنماء محمد ایسن تارڈ اور کمیونٹی رہنماء شیخ مونیر نے کی مظاہرے میں دودھ راز سے کارکنوں نے شرکت کی اور پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے پر شدید احتجاج کیا اس موقع پر فضا ایمران خان کے حق میں اور اوپرزشن رہنماؤں کے خلاف نارے بازی سے گونچتی رہی مظاہرے کے شرکہ نے ایمران خان سے بھرپورے زارے جگجہتی کیا اور پاکستان میں فوری منصفانہ الیکشن کروانے کا مطالبہ کیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں برونی مداخلہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی آج ہم تمام پاکستانی کمیونٹی سٹوڑگار جرمنی میں اس طرح کے ابرالہود موسم جہاں پہ کافی صبحوں سے بارش ہو رہی ہے پھر بھی تمام دوستوں نے اپنے ملک پاکستان اور پی ٹی آئی کے لیے ظاہر محبت کرنے کے لیے جس طرح جوشو جنگرے کے ساتھ اکٹھے ہوئے میں سنگ کو خراجیں حسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ آج کا ہمارا سٹوڑگار جرمنی کی طرف سے محسن یہ ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ عمران خان دنیا بھر میں پاکستان کے وقار کی علامت بن کر سامنے آئے ہیں انہوں نے پاکستان کشمیر اور عمت مسلمہ کے حوالے سے ہر مقدمہ عالمی فورم پر شاندار طریقے سے لڑا ہے پاکستان کی بہتری کے لیے ہم عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے آہ یہاں سٹوڑکا جرمنی میں پاکستانی بہت بڑی تعداد میں اکچھے ہوئے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے عمران خان کے حق میں ایک پروٹیسٹ کیا کیا بہت سارے مقررین نے پاکستان کی سالمیت کے بارے میں اپنی موقع سے اگاہ کیا عدلیہ کے خلاف ایک اپنا نظریہ پیش کیا بہرحال پاک فوج کے جرنیلوں کے علاوہ پوری پاکستانی فوج کو اخراج عقیدت پیش دیا کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں پارٹی پرچم اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر امریکہ مخالف اور پی ڈی ایم کے خلاف نارے درج تھے اسگر میرزہ نائٹی ٹو نیوز سٹڈگارڈ جرمنی